بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً عظمودہ ہمارا پانی ہے آپ بھی ازمانہ انشاءاللہ دعاوں میں یاد کرو گے دوستو چلتے ہیں ویڈیو کے تفصیلات کی طرف ہاں تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کرنا اور ساتھ بیل کی آئیکن کو ضرور پریس کر لینا دوستو ہمیں ساتھ چیزیں چاہیے یہ پانی بنانے کے لیے دوستو ایک تولہ سوف چاہیے اور ایک تولہ غلاب کی پتیاں یہ پنساری سے مل جاتی ہے ساری چیزیں پنساری سے بہت آسانی سے مل جائیں اور ایک تولہ ڈالچینل پانچ گرام ادرک لے لینا اور جوائیں جوائیں ایک چمچ لینا دیسی جوائیں لینی ہے ایک چمچ دس عدد لوم دس عدد کالی مرچ یہ ہماری ساتھ چیزیں بن گئی دوستو ان سب کو آٹھ لیٹر پانی لینا ہے آٹھ لیٹر پانی میں ان کو ڈال کر اتنا پکانا ہے کہ وہ پانچ لیٹر رہ جائیں دوستو آٹھ لیٹر کو اتنا پانی کو پکانا ہے اس میں یہ ساری چیزیں ڈال کر کہ وہ پانچ لیٹر رہ جائیں اور اوپر سے آتار لینا ہے جب پانچ لیٹر رہ جائیں تو بھئی اس کو کپڑشن کرنا ہے کپڑشن کر کے کسی بوتل میں ڈال کر رکھ لو پانی دوستو ابھی دینا کیسے ہے دینا اس طرح کیسے ہے کہ بھئی آپ نے جب دانشانہ ڈالتے ہو کپڑشن کو اس وقت آپ نے جب سادہ پانی ڈالتے ہو کنالی میں تو اس میں ایک کپ بناوا پانی اس میں ڈال دینا ہے اس کنالی میں ایک کپ بناوا پانی اس میں ڈال دو وہ کپڑشن کر رہ جتنا پیتے ہیں دیکھ یہ صرف ہفتے میں تین بار ایسا کرنا ہے یہ نہیں کہ ہر روز اس کو پلاتے رو نہیں ہفتے میں صرف تین بار پلانا ہے وقفے وقفے سے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کبوتر مکمل فٹ ہو جائیں گے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک دینا اور نیچے آگے کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کر دیا کرو سب دوستوں کا بہت شکریہ